اپوزیشن جماعتوں نے تحریک انصاف کی حکومت کو ہنیمون پیریڈ منانے کی محلت دینے سے انکار کر دیا کسی بھی موقع پر میدان خالی نہ چھوڑنے کا فیصلہ ہو گیا وزیراعظم سپیکر، ڈپٹی سپیکر کے عوضو پر انتخاب میں بھرپور حصہ لیا جائے گا اپوزیشن کا فوری اور اصل عدب سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے عوضے کو حاصل کرنا ہے بزارت عظمہ کے برقص سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب کوفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوتا ہے وزیشن کی کوشش ہے کہ ان دونوں عوضو پر ان کے نامزد کرتا نمائندے کامیاب ہوں اس سلسلے میں پیپرز پارٹیٹ نون لیگ اور ایم ایم اے میں نے اپنے رہنماؤں کے ساتھ مشاورت شروع کر دی ہے تمام جماعتیں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے مجوزہ نام کل ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں پیش کریں گی ذرائی کہتے ہیں کہ سپیکر کے انتخاب کے لیے خفیہ رائے شماری کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے ایم کیوم کو اپوزیشن کا حصہ بنانے کے لیے پیپلز پارٹی نے ایم کیوم پر واضح کر دیا ہے اگر اس نے وفاق میں حکومت میں شمولیت کی تو اسے سندھ حکومت کا حصہ نہیں بنایا جائے گا ستمبر میں صدر کے عدے کی مترد ختم ہو رہی ہے اپوزیشن کو امید ہے سینٹ اور سندھ اسمبلی میں اکثریت جبکہ پنجاب اسمبلی میں مستحقم نبروں کے باعث وہ اس ہوتے پر بہ آسانی اپنا امیدوار لے آئے گی امران خان ہوں گے وزیر آزم آف پاکستان امران خان روہ ماہ بطور وزیر آزم اہدے کا حلف اٹھائیں گے اکیس سالہ جدو جہد کے بعد یہ دن امران خان کی زندگی کا یادگار دن ہوگا کپتان نے اس دن کو مزید یادگار بنانے کے لیے پرانے ساتھیوں کو بھی مدو کر لیا بھارت کے سابق رکیٹر سنیل گوازکر کپل دیو اور نفجوت سنگھ سدھو کو تقریب حلف پرداری میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے تحریک انصاف نے مسٹر پرفیکٹ بولیوڈ ہیرو آمر خان کو بھی تقریب میں شامل ہونے کا دعوت تامہ بھیج دیا ہے آمر خان نے دوہزار تیرہ میں کہا تھا کہ اگر امران خان وزیر آزم بنے تو وہ تقریب حلف پرداری میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے تحریک انصاف کرانما نائم الحق کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی تقریب حلف پرداری میں غیر ملکی شریک نہیں ہوئے لیکن امران خان کی تقریب حلف پرداری میں شریک ہوں گے نواز شریف صاحب نے تو کسی کو نہیں بلایا تھا اور جہاں تک میرے علم میں ہے پاکستان کی آج تک کسی بھی حلف کی جو رسم ہے اس میں آج تک کوئی جہاں تک میرے علم میں ہے مجیاد نہیں آرہا کوئی غیر ملکی سربراہ نہیں آیا بھارتی کرکیٹرز اور اداکار کو مدو کرنے کا اعلان فوا چود ہی نے کیا ان کا کہنا تھا کہ عالم شخصیات کو مدو کرنے کا فیصلہ دفتر خارجہ کرے گا مصطافی گورنر محمد زبیر کی حاضری کام نہ آئی لیکن جھانگر ترین کی یاترہ کام کر گئی ایمکیم نے ماضی کی روایت برقرار رکھتے ہوئے آخری وقت میں طاقتورت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا لیگی ای پی سی چھوڑ کر نئے پاکستان میں انٹری دے دی ذرائع کے مطابق ایمکیم پاکستان نے وفاق میں تحریک انصاف کی حمایت اور وزیر آزم کے لیے عمران خان کو ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ایمکیم پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی عالی قیادت بہت جلد ملاقات کرے گی ذرائع کے مطابق ملاقات میں ورکنگ ریلیشنشپ اور مستقبل کی حکمت عملی تحقی کی جائے گی فہد کمر 24 نیوز کراچی ٹانگ میں ناماروم افراد نے اسیسنر کمیشنر کراموطلہ کی گاڑی پر فائرنگ کر دی واقعہ میں اسیسنر کمیشنر کراموطلہ جانبہک ایک راہ گیر زخمی ہو گیا خوش قسمتی سے گاڑی کا ڈرائیور محفوظ رہا سرگودہ کے علاقے بھلوال میں منی ٹرک اور بس میں تصادم ہو گیا حادثے میں دو افراد جانبہک ہو گئے کوہیٹا کے علاقے فقیر محمد روڈ پر باپ نے بیٹی اور بیٹے پر تحضاب پھینک دیا باپ بیٹے سے پسند کی شاہ دکھنے پر ناراض تھا سرائے عالمگیر میں زمیدار نے کپڑے نہ سینے پر دو بھائیوں کو بہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا سر کے بال کٹ دیئے موچیں بھی مون ڈالیں پولیس نے کاروائی کر کے پانچ ملزموں کو گرفتار کر لیا موٹر میں پولیس نے لاہور میں کاروائی کرتے ہوئے کاروائی کے موبائل فونز بگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا پولیس نے گاری سے سات ہزار موبائل فونز برامت کر کے دو ملزموں کو گرفتار کر لیا کاروائی کے علاقے پنڈی ہاشی میں پولیس کو تیس سالہ خاتون کی لاش ملی پولیس کے مطابق بننے والی خاتون کی شناخت زینت کے نام سے ہوئی ہے زینت نے ایک سال قبل نکاز سے پسند کی شادی کی تھی پشاور کے علاقے متنی میں سکول وین کو حادثہ پیش آیا جس میں نو بچے زخمی ہو گئے زخمی بچوں کی عمریں چھے سے گیارہ سال کے درمیان ہیں جسکا کے قریب ٹرافک حادثے میں ٹرافک بارڈن جام بھک ہو گیا ٹرافک بارڈن نے ٹریکٹر کو رکنے کا اشارہ کیا لیکن ڈرائیور ٹرافک بارڈن کو رونتا ہوا گزر گیا حادثے کے بعد ٹریکٹر کا ڈرائیور فرار ہو گیا پشاور میں نامارم افراد نے خاجہ سراؤں کو پہلے تشدد کا نشانہ بنایا پھر چھوڑیوں سے حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا زخمی ہونے والے تین خاجہ سراؤں کو اسپتال لاخل کروا دیا گیا ہے ناربال میں برساتی نالا ڈیک سے بھارتی ساختہ انٹی ٹینگ مائن برامد ہوئی ہے بم ڈسپولو سکور نے مائن کو ناکارہ بنا دیا اسلامباد میں جسٹرک ہیلت آفیسر نے کارپائی کر کے زیادہ دوائیں استعمال کرنے پر نیجی اسپتال خوز سیل کر دیا اسپتال سے غیر تعلیمی آفتہ ڈاکٹر بھی گریفتار کر لیا گیا منڈی بہودین ڈسٹرک ایڈ کوارٹر اسپتال میں گرمی کا ترکہ اے سی بن شریف گرمی اور حب سے مریضوں اور ان کی دیکھ بال کرنے والے لواہکین کو سخت پریشانی کا سامنا رہا لوگوں نے مضبوراً دستی پنکھے جھل کر وقت گزارا الیکشن کی گہمہ گہمی کے بعد ادلدہہ کی تیاریاں شروع پشاور میں بھی مویشی منڈیاں سچ گئی بے پاری تو منڈی شروع ہوتے ہی مہنگائی کی دوہائی دینے لگے منڈی میں آنے والے جانوروں کو کانگو وائرس سے بچاؤ کے لیے سپریہ کا بھی احتمام کیا گیا ہے یہاں ہم کانگو وائرس کے خلاف جانوروں پر سپریہ کرتے ہیں تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے جو ہم نے مختلف منڈیوں میں کیمپس لگایا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سپریہ کرنے کا مقصد لوگوں کو صحتمن جانور دینا اور بیماریوں سے بچانا ہے پشاور میں ادھکربا کے لیے منڈیا سچ چکی ہے لیکن بیپاریوں کا کہنا ہے کہ ریڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا رش کم ہے کیمرمن پوتھان کے ساتھ ایرپان بہادر 24 نیوز پشاور موسیقی